بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی مرکز میں خوش آمدید آج پھر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک اور زبدست معلوماتی ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے حوالے سے جس کا نام ہے ڈیفنس سیٹی ڈیفنس سیٹی مین ستیانہ روڈ کے اوپر واقع ہے اور یہ جناب ڈیفنس سیٹی کی انٹرنس پہ ہم جا رہے ہیں اس وقت یہ اس کی مین انٹرنس ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب کے اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک فیلحال پارک بنا ہوا ہے جو ابھی تک تو پارک ہے لیکن یہ میپ کے اندر جو ہے کمرشل ایریا ہے آنے والے پانچ سے سات سال میں اس کو کمرشل ایریا میں کنورٹ کر دیا جائے گا یہاں پر کوئی کمرشل پروجیکٹ آ جائے گا رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں جناب بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ تھوڑا تھوڑا سیٹی آوسنگ کو کاپی کیا ہوا اور یہ جناب اس کا مین گیٹ یہ ایکچول اس کا گیٹ یہاں پر ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جناب ڈیفنس سیٹی اور یہ اس وقت اس کی مین بولیویڈ پر ہیں اور بریکنگ نیز یہ ہے کہ ڈیفنس سیٹی میں جناب شروع ہو چکا ہے گیس کا کام گیس کے پائپس یہاں پر بچھائے جا رہے ہیں اور گیس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سوئی گیس نہیں دے رہی بلکہ الین جی گیس دے رہی ہے تو یہ جناب ڈیفنس سیٹی کی مین بولیویڈ ہے اور ڈیفنس سیٹی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں اس کا بیک گرونڈ بتاتے چلیں دو ہزار اٹھارہ میں یہ سوسائٹی جو ہے لانچ کی گئی تھی اور مین ستیانہ روڈ کے اوپر اس کی لوکیشن ہے پنجاب ہاؤسنگ جو کہ بہت مشہور سوسائٹی ہے اس سے آپ جاتے ہیں تقریباً آرہ کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو ڈیفنس سیٹی آپ کے رائٹ سائٹ پر آ جاتی ہے اور اس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ اس وقت موجودہ جو رقبہ ہے وہ تین مربع ہے چہتر اکڑ اس کا رقبہ ہے فرانٹ ان کے پاس کافی زیادہ ہے اور اس وقت ڈیویلپمنٹ آلموس مکمل ہو چکی ہے بہت کم پیچز ایسے رہ گئے ہیں کہ سڑکوں کے جن کی کارپٹنگ ہونا باقی ہے بجلی کا کام یہاں پر ہو رہا ہے ڈیپیز لگ رہی ہیں بجلی کی انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے اور گیس کا کام یہ آپ کے سامنے ہے جناب اور یہ ویڈیو بنائی گئی ہے سولہ دسمبر دو ہزار بائیس کو سولہ دسمبر دو ہزار بائیس کی ڈیٹ میں گیس کے جو پائپس ہیں وہ بچھانے کا کام اس وقت ہو رہا ہے اس وقت آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیویلپڈ ہے اس کا انفرسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے سڑکیں جو ہیں وہ کم از کم چالیس فٹ چوڑی ہیں یہ ریٹ سائٹ کے اوپر آپ کو پارک نظر آ رہا ہے پارک بھی مینٹین کیا ہوا ہے ابھی چونکہ اب سردیوں کا موسم ہے خزان کا موسم ہے تو گھاس جو ہے وہ اتنی سرسبز نہیں ہے یہ لیفٹ سائٹ کے اوپر جو آپ کو سیوریج کے پائپس نظر آ رہے تھے یہ وہ پاکٹ ہے جو کے بعد میں ایڈ کی گئی ہے کچھ پاکٹس اس میں بعد میں ایڈ کی گئی تھی جیسے یہ یہاں پر آپ دیکھ سیتے ہیں کہ روڈ کا جو کام ہے وہ تھوڑا سا رہتا ہے کارپٹنگ ہونے والی رہتی ہے اور سیوریج جو ہے وہ سب بچھایا جا رہا ہے یہ بہت تھوڑا سا ایڈیا ہے باقی اوورال سوسائٹی جو ہے وہ ڈیویلپڈ ہے اس کا انفرسٹرچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہے رہائشیں یہاں پر مکان تیزی سے بن رہے ہیں اور رہائشیں آل دو ابھی کم ہیں ایڈیا کے حساب سے ایڈیا ہے چونکہ بہت زیادہ ہے تین مربع کافی ایڈیا ہوتا ہے سوسائٹیز کا یہاں پر تو ایک ایک مربع کی سوسائٹیز بھی ہیں ڈیفینس سیٹی جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی جو آہ لانچنگ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ آہ دو سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر لانچ کی گئی تھی مینویل آپ کو یہ بتاتے چلوں لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ نے جو ابھی گیٹ دیکھا ہے یہ گیٹ آہ اس کے پیچھے ایک سرکاری راستہ ہے اور پلین یہ ہے کہ اس کے پیچھے پانچ مربع مزید رکبہ جو ہے وہ خریدا جا چکا ہے ڈیویلپر کی جانب سے اور یہاں پر بنے گی اس کی ایکسٹینشن یا فیز ٹو کہہ لیں دیفینس سیٹی پانچ مربع کے اندر یعنی ٹوٹل ہی آٹھ مربع ایڈیا ہو جائے گا یہاں پر لیفٹ سائیڈ کے اوپر باؤنڈری وال جو ہے وہ بھی آپ کو صرف پلر اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی ایکسٹینڈ ہوگی یہ مسجد بن رہی ہے چناب رائٹ سائیڈ کے اوپر جو بیلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے یہ مسجد ہوگی یہ مرکزی مسجد سینٹرل موسک کہہ لیں خیر اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور اس کی لانچنگ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس کی لانچنگ ہوئی تھی اس کے جو ڈیویلپر ہے شیخ یوسف صاحب وہ فیصل آباد کی جانی مانی شخصیت ہیں ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں ڈپٹی سٹی میئر اور اس سے پہلے بھی ان کی بہت ساری ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اسی سدینہ روڈ کے اوپر یہ ڈیفنس ویو کریم گارڈنز فیز ون ٹو سری اور اب یہ ڈیفنس سٹی تو یہ جانا مانا نام ہے فیصل آباد کا اور سب سے اچھی بات ڈیفنس سٹی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اف ڈی اے اپرووڈ ہے ہنڈر پرسنٹ اف ڈی اے سے اپرووڈ ہے تطیمے وغیرہ اس کے لگے ہوئے ہیں یعنی اگر آپ یہاں پر بینک لیز پلوٹ لینا چاہیں یا مکان لینا چاہیں تو وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو مشکلات نہیں آئیں گی یہ جناب پھر ایک پیچ وہی آگیا جس کی ابھی جو کارپٹنگ ہے وہ ہونے والی رہتی ہے جب یہ لانچ کی گئی تھی اس وقت اس کا ریٹ تھا لانچیười تھا چھے لاکھ روپیہ پر مرلا دو سال کے اوپر یہ لانچ کی گئی تھی اور ریٹ ریوائز ہوتے ہوتے بڑھتے 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 اس وقت جو موجودہ ریٹ چل رہا ہے وہ ہے گیارہ لاکھ روپیاہ پر مرلا اور ٹائم جو ہے وہ اس وقت دیٹھ سال کا ٹائم باقی ہے اس کی ری لانچنگ کی گئی تھی اور ری لانچنگ اس کی کی گئی دو سال پہلے سوری چھے ماہ پہلے دو سال کے ٹائم کے اوپر ری لانچنگ اس طرح سے کی گئی کہ پیچھے اس کے ساتھ جو مزید رکبہ ایڈ کیا گیا تھا وہ دو سال کے ٹائم کے اوپر جو ہے اس کی سیل اوپن کی گئی اور اس وقت جو آویریبل ہے جو پلوٹس فور سیل آویریبل ہیں وہ دو سال کے ٹائم کے اوپر تھے لیکن اب ان میں ڈیڑھ سال کا ٹائم باقی ہے پلوٹ سائز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ یہاں پر پانچ مرلا سے لے کر اور ایک کنال تک کے پلوٹس آویلیبل ہیں پانچ مرلا بھی ہیں چھ مرلا کے بھی ہیں سات مرلا کے پلوٹس بھی یہاں پر آویلیبل ہیں اور دس مرلا اور اس کے بعد پھر ایک کنال اور کچھ پلوٹس یہاں پر بارہ مرلا کے بھی آویلیبل ہیں ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ اس وقت ہم موجود ہیں ڈیفنس سٹی کے اندر اور ڈیفنس سٹی کی لوکیشن مین ستیانہ روٹ پنجاب ہاؤزنگ سوسائیٹی اس سے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے لیفٹ سائیڈ سوری رائٹ سائیڈ کے اوپر آئے گی اگر آپ آ رہے ہیں شہر والی سائیڈ سے جھال چوک والی سائیڈ سے آ رہے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر آئے گی سوسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے ڈیویلپمنٹ آل موسٹ مکمل ہے اور سڑکیں وغیرہ بن چکی ہیں کارپٹیڈ روڈز ہیں مینیمم جو روڈ کی ویٹھ ہے وہ چالیس فٹ ہے چالیس فٹ سے کم چوڑی کوئی سڑک نہیں ہے یہاں پر جو کہ آج کل ایک طرح سے سٹینڈر بن چکا ہے سوسائیٹیز کے لیے مکانوں کی کنسٹرکشن جو ہے وہ دیزی سے جاری ہے یہ ایک اور پارک آپ کے سامنے آ گیا جناب یہ بی بلوک ہے اور بی بلوک پارک آپ کے سامنے ہیں وہ ڈی پیز آپ کو نظر آ رہی ہیں انڈرگراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ گیس بھی یہاں پر اس وقت جو آہ گیس کے پائپس ہیں وہ بچھائے جا رہے ہیں اس کا کام جو ہے وہ جاری ہے بہت ساری ایسے سوسائیٹیز ہیں ایون ستیانہ روڈ کے اوپر بھی جو کہ ڈیفنس سٹی سے پہلے آہ جو کاٹی گئی تھی لیکن وہاں پر گیس جو ہے وہ آج نہیں آ سکی نام تو خیر ان کے میں نہیں رہوں گا آپ سب لوگ یقیناً جانتے ہی ہوں گے لیکن ڈیفنس سٹی میں جو ہے گیس آہ اس وقت آہ انقریب آنے والی ہے کیونکہ پائپ لائنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا کام ہو رہا ہے اور ریٹ کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جناب اس وقت جو موجودہ ریٹ چل رہا ہے جو پلوٹس آہ انسٹالمنٹ کے اوپر اویلیبل ہیں ان کا ریٹ ہے گیارہ لاکھ روپے ہیں پر مرلا اور ٹینٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ تھی اور دو سال کا ٹائم تھا جس میں سے چھے ماہ گزر چکے ہیں اور اس وقت جو باقی ٹائم ہے وہ ہے اٹھارہ ماہ یعنی ڈیرڑ سال کا ٹائم باقی ہے جو پلوٹس ری سیل میں ہیں کچھ پلوٹس ایسے بھی ہیں جو کہ ری سیل میں ہیں ظاہر ہے وہ فل کیش پیمٹ کے پلوٹس ہیں تو ان کا اس وقت جو ریٹ ہمیں ملے گا وہ ہوئے گا تقریباً ساڑھے سات لاکھ کے راؤنڈ بارٹ پلس مائنس اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو ری سیل کی چیز ہے ری سیل مارکٹ جو ہوتی ہے اس کا ریٹ کوئی فکس نہیں ہوتا ہے وہ ہر ری سیلر کا اپنا ہی ریٹ ہوتا ہے آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے فیڈبیک کا بھی انتظار رہے گا ہمارے اس چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ ڈیفینس سیٹی میں اپنا پلوٹ بک کروانا چاہتے ہوں ری سیل میں کوئی پلوٹ خریدنا چاہتے ہوں یا ایون انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ خریدنا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پر ویٹسیپ کا لنک ہے ویٹسیپ اس لنک پر کلک کریں ڈیریکٹ ویٹسیپ کر کے پلوٹ اپنا جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیصلباد کی ریل سٹیٹ مارکٹ کے حوالے سے باخبر رہے ہیں اور نئی سے نئی اپ ڈیٹس جو ہیں ان سے آگاہ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل پروپٹی مرکز کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بولیے گا تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مس نہ کر سکیں کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنے فیل بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اس کے علاوہ کسی اور سوسائیٹی کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو بھی ہم سے ضرور رابطار کیجئے گا ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ آپ لوگ کس سوسائیٹی کو یا کس پروجیک کو کس کمرشل پروجیک کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں آج کی ویڈیو دیفنسیٹی کے حوالے سے تھی دیفنسیٹی کے بارے میں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جناب یہاں پر پانچ مرلا سے لے کر ایک کنال تک کے پلوٹس اویلیبل ہیں پانچ چھے سات دس بارہ اور ایک کنال کے پلوٹس اور ریڈ جو ہے وہ اس وقت گیارہ لاکھ روپیہ پر مرلا اٹھارہ ماہ کے ٹائم کے ساتھ اور جو ری سیل میں ہیں وہ ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ پلس مائنس کے ساتھ آپ کو اویل مل سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دیفنسیٹی سے ہمیں دیجئے اجازت نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور بہت اچھی سوسائٹی کی ویڈیو کے ساتھ یا کسی اچھے کمرشل پروجیک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی